میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ بی جے پی والوں کو کہ گڑی بی جے پی وی دی جاوے واپس دلی دار تو لکھنپور تو ہسی کرانگے انہوں بھائی بھائی آرہا انشاءاللہ ان کی گاڑی لکھنپور سے واپس جائے گی اور جمہو کشمیر کی عوام نے ہر وہ شخص جو بی جے پی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آپ الطا بخاری صاحب کو بھی لکھنپور سے پار کر دیا ہے رویندر رانہ جی کو خود ہم چھوڑ کے آئیں گے لکھنپور کے پار انشاءاللہ وہاں پہ اور جو بچے کچھے دو چار ان کے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی اسی خیمے میں آئیں انشاءاللہ تبدیلی ہم ضرور لائیں گے جو جو ظلم یہاں پہ طاقت کا استعمال کیا گیا اب اس طاقت کو ہم گریبوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں جس طرح کے اپوزیشن نے جتنے ووٹ لیے اتنے آپ کی صرف لیڈ ہے تو کس کا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد پنچ کی عوام کا شکر گزار ہوں تمام اپنے ورکر حضرات کا شکر گزار ہوں اور یہ کامیابی کھالی میری کامیابی نہیں پنچ کے لوگوں کی کامیابی ہے اور آپ میڈیا حضرات کا بھی ان کی بھی کامیابی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی مشکلات ہائلائٹ کی اور لوگوں نے یہ جو فیصلہ دیا میں آج کی دن یہ سمجھتا ہوں یہ جیت ہر اس ووٹر کی ہے جو گاؤں میں بیٹھا ہے جو شہر میں بیٹھا ہے جو اپنے گھر پہ میری آواز ابھی یہ سن رہا ہے میں اس کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ جیت آپ کی ہے اور انشاءاللہ آپ کی جیت یوں ہے یہ پنچ کی بہتری میں ایک تبدیلی ضرور لائے گی انشاءاللہ ایک چیز اور سمجھنے کی کوشش کروں گا اکتالیس ہزار ووٹ بہت بڑا گراف ہے اور لیڈ دیکھی جائے تو بیس پلس جو ہے لیڈ آپ کی ہے تو لوگ بھی یہ حران ہے کہ اتنی بڑی لیڈ اور بی جے پی کے جو ہے ہار چاروں کھانے جو ہے چیتیں وہ تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں روینت ارنیلان صاحب جو کہہ رہے تھے گڑی جاوے پنچ رہ جوری تو اس بار کہیں نہ کہیں جو ویڈیو ان کی وائرل ہو رہی ہے وہ بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ بی جے پی والوں کو کہ گڑی بی جے پی دی جاوے واپس دلی دار تو لکھنپور تو اسی کرانگے انشاءاللہ ان کی گاڑی لکھنپور سے واپس جائے گی اور جمہو کشمیر کی عوام نے ہر وہ شخص جو بی جے پی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آپ الطاہ بخاری صاحب کو بھی لکھنپور سے پار کر دیا ہے رویندر رنہ جی کو خود ہم چھوڑ کے آئیں گے لکھنپور کے پار انشاءاللہ وہاں پہ اور جو بچے کچھ دو چار ان کے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی اسی خیمے میں آئے گے آپ کیوں کیا لگتا ہے ان کو لوگوں نے کیوں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے جمہو کشمیر کی تباہی کی پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو جو فیصلے لیے گئے اس میں جمہو کشمیر کے عام شخص کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام پانچ کے لوگوں کو جو ہے یہ پانچ کے جمہو کشمیر کے تمام لوگوں کی جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں یہاں تھا کہ ملازم جو ہمارے جمہو کشمیر کے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا سٹوڈنٹس کو ٹارچر کیا گیا پیرا میڈیکل سٹاف امرجنسی سٹاف جہاں کہیں ان کو پریشان کیا بچوں کو پریشان کیا بزرگوں کو ہینڈی کیپ لوگوں کو اور جو نیڈ بیسس سے ان کو کانٹریکٹرز کو کوئی شخص جمہو کشمیر میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہوں اس حکومت کی پولسی سے انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں اور اچھے دنوں کی شروعات آج پنچ شیش بیلتے ہو گئی ہے بیس ہزار پانچ سو کی لیڈ یہ بہت بڑی لیڈ ہے کتنا ووٹ ہے اپوزیشن کا بیس ہزار سر ٹوٹل لگ بگ بیس ہزار پلس ان کا ووٹ ہے دیکھئے جتنا جتنا ان کا ٹوٹل ووٹ ہے اتنی آپ کی لیڈ ہے اب آپ دیکھئے جتنی ہماری لیڈ ہے اتنا ان کا ووٹ نہیں ہے کیا کہوں اب میں تو مجھے سوچ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھیوں جو بات کرتے تھے وہ بات پوری ہوئی اور جو ہم نے ڈیٹا بنایا اسی ڈیٹا کے تہت پورے میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی اپنے ساتھیوں کہا تھا کہ ہمارے بیتالیس ہزار ووٹ ہوں گے اور ہماری لیڈ بیس ہزار کی ہوگی آج بھی میرے فون میں وہ لکھت ہے میں نے اپنے ورکروں کو بھیجاتا ہے وہی لیڈ اور وہی ووٹ ہمیں آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو کانفیڈنس ہے یہ پنچ کے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تبدیلی ہم ضرور لائیں گے جو جو ظلم یہاں پہ طاقت کا استعمال کیا گیا اب اس طاقت کو ہم گریبوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے سر فائنل میسج کوئی عوام کے لیے کچھ رہے گا تو پتہ یہ میں پنچ کی عوام کا خاص اور ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ووٹ مجھے دیا مجھ پہ جو بھروسہ کیا میرے ساتھیوں پہ بھروسہ کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کا جو بھروسہ آپ نے مجھ پہ کیا ہے اس پہ میں کھرا اتروں گا اور آپ کی مشکلات کے حل شکریہ سنبول